نہ پوچھو جمانے کو کیا ہماری کہانی ہے ہماری پہچان تو صرف یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں دوستو سواگت ہے آپ سبی کا اپنے آل انڈیا انگن باری نیوز چینل کی سچی خبروں میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اکترواں گردتنتر دیوز کے سممند میں آپ کے سامنے میں جو ویڈیو لے کر کے آیا ہوں جس میں آپ لوگوں کو میں وہ جانکاری دینے والا ہوں جو ساید آپ لوگوں کو نہ پتا ہوں آج آپ جانیں گے کہ آخر آج کا دن ہمارے جیون میں اتنا مہاتپور کیسے ہے کیوں ہم لوگ اسے جو ہے اتنی لگن کے ساتھ میں اتنی خوسی کے ساتھ میں ہر سو اللہ کے ساتھ میں مناتے چلے آ رہے ہیں اور آگے بھی منائیں گے تو یہاں پر اس نے آخر آج کے دن نے ہم کو کیا دیا کیا دیا ہمیں کیونکہ ہم سب یہی امید رکھتے ہیں کہ جب تک انسان کچھ ہم کو دیتا نہیں ہے تب تک ہم اس کی طرف قدر نہیں کرتے تو ہم لوگ آج یہ دی قدر کر رہے ہیں تو آخر کیوں کر رہے ہیں آخر آج کے دن نے ہمیں دیا کیا ہے تو آج کے دن نے آپ سن لیجیے ہمیں سمیدھان دیا ہے 26 جنوری 1950 کو ہمارے دیش کو سمیدھان دیا گیا اور آج وہی سمیدھان ہم کے اوپر جو ہے ہمارا پورا سسٹم چلنا ہے سب ہی سرکارے چلنا ہے یہ پورا پرساسن چلنا ہے سب کچھ دوڑ رہا ہے اپنا دیش میں ستنترتہ آئی یہ بھی جو دن کی دین آپ مان سکتے ہیں ستنترتہ ہم 1947 میں ہو چکے تھے دراصل اس کا بھی ریزن یہ تھا کہ ہمارے مہانکرنتکاری جو جتنے بھی تھے انہوں نے جتنے بھی اتیچار سہے ہیں جتنے ان کے اوپر پریسانیاں آئیں کٹھنائیاں آئیں ان کو سہتے بھی وہ لوگ آگے بڑھتے رہے اور ایک ہی ان کا دھیر تھا کہ ہم ہمارے لیے جو ہے اپنا دیش ستنتر ہونا چاہیے ہمیں آجادی چاہیے جو آجادی کا سپنا تھا وہ آپ کا جو پندرہ اگست 1947 کو ہی پورا ہو گیا لیکن ہمارے پاس وہ چیز نہیں تھی جس کی ہم کلپنا کرتے ہیں جس کے اوپر ہم اپنے دیش کو چلا سکے تاکہ پھر سے یہ لوٹ خصور جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بڑھاوانا دیا جائے اور کوئی انیا کر کے طاقت ہمارے اوپر کب جانا کر پائے تو ہمارے پاس ایک سمیدھان نہیں تھا جاہر سی بات ہے 1947 کے بعد تو یہ ہمارے پاس بند کر کے پورا تیار ہو گیا تھا 26 نومبر 13 نہیں 26 نومبر 1949 کو بند کر کے تیار ہو گیا تھا اس کے ٹھیک دو مہینے بعد ہی آپ کا 26 جنوری 26 جنوری 1950 کے دن یہ لاغو بھی کر دیا گیا اور آپ لوگوں کے سامنے آج ہی ہے جس کے اپروکچ میں آپ جانتے ہیں 71 درطن دیوست آج کا یہ اوسر آپ لوگوں کو پرابت ہوا ہے اور ایسے ہی یہ دن آتے رہے اور ہم لوگ خوشی کے ساتھ اس کو مناتے رہے اب یہاں پر جاننے کی باتیں یہ ہیں کہ 26 نومبر 1949 کو ہمارا سمیدھان بند گیا تھا لیکن ہمارا لاغو کیا گیا 26 جنوری 1950 کو تو یہاں پر ان چیزوں کو بنانے کے لیے کیا کیا کٹھنائیاں آئیں کیا کیا ہم لوگوں نے جلتے بھری جو جیون تھا اس ٹائم کا اس دور کا جب انگریج ہم پر اتیچار کر رہے تھے اور ہم لوگ جو چپ چاپ سہتے تھے ویروت کچھ لوگ کرانتکاری لوگ کرتے تھے لیکن پھر بھی ہمارے لوگوں کو سب کچھ سہنا پڑ رہا تھا تو یہاں پر ان چیزوں کا ہم تھوڑا آپ لوگوں کو جھکر کر کے بتاتے ہیں کہ کیسے انگریج اپنے دیس میں آئے اور کیسے انہوں نے اپنے سکنجے جمائے اور کیسے ہم لوگوں کے اوپر اتیچار کیا اور پھر ہم لوگوں نے سرالتا کا مارک دھونا کیونکہ جب جب سماج میں کٹھنائیاں آتی ہیں تب تک ہم سرالتا کا مارک دھونڈتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو سیم ویسے ہی ہوا جب آپ کو بتا دو سائمن کمیسن بھارات آیا تھا اس ٹائم پر اس میں سات سدس تھے سات لوگوں کی ٹیم آئی تھی اور جس میں آپ جانتے ہیں ایک بھی ہندو نہیں بن کر کے آیا تھا اس میں سبھی کے سبھی انگریج ہی تھے اور جاہر سی بات ہے ایک تو ہم لوگوں پر اتنا اتیچار ہو رہا ہے اوپر سے اس میں انگریج ہی انگریج بھرے ہیں تو ہم سب اس کا ویرود کریں گے بلکل کریں گے تو ہمارے لالالاج پترہ ہے جو پنجاب کسری کے نام سے جانے جاتے ہیں مہانکرنتکاری تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب ویرود کرتے ہیں تو ان کے اوپر لاتھی چارج ہوتا ہے اور لاتھی وغیرہ اتنی پڑتی ہیں کہ ان کو کافی چوٹے آتی ہیں جس کے چلتے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن وہ جاتے جاتے ایک ایسے نیو رکھ کر کے جاتے ہیں جو انگریجو کے لئے کافی گھا تک سدھ ہوتی ہے انہوں نے کہا تھا اپنے مک سے جب ان کے انتیم سبد تھے انہوں نے کہا تھا ہمارے سریر پر پڑی ایک ایک لاتھی ہمارے سریر پر پڑی ایک ایک لاتھی انگریجو کے تابوت کے میں جو ہے کیل ٹھوکنے کا کام کرے گی تو انگریجو کے تابوتوں میں جو کیل ٹھوکنے کا کام کیا وہ ہمارے لالالاج پترائے پر جو بھی لاتھیاں پڑی ہیں اس کا اثر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملا آگے ہمارے جتنے بھی لوگ تھے ادھر ادھر بٹے تھے کچھ نرم دل کے تھے کچھ گرم دل کے تھے تو ان سب نے مل کر کے جو لڑائیاں لڑی ہیں سب نے آزادی دلانے میں بہت محنت کی ہے جس کا وہی کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کی منجل یدی ایک ہیں تو یہاں پر سوچ بھلے الگ ہو سکتی ہے لیکن منجل یدی ایک ہے تو سفلتا کی اور ہم بڑھ رہے ہیں تو جائر سے باتیں آگے جب مل کر کے آئیں گے تو ہم سب ایک ہی جگہ پر اقتر ہو جائیں گے وہ ایسا ہی ہوا جب ستنتہ ملی تو سب کی کوئی خوشیاں ملی ایسا نہیں ہے کہ نرم دل والوں کو خوشی زیادہ تھی اور گرم دل والوں کو نہیں ہوئی یا گرم دل والوں کو خوشیاں تھی تو نرم دل والوں کو نہیں کیونکہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہم ستنتر ہو جائیں ہمیں آجادی چاہیے اس کے لیے راستے الگ تھے اور لیکن راستوں کے لیے جو منجل جاتی ہے وہ سیدھا ایک ہی جگہ تھی آجادی پر تو آجادی ہمیں 1947 میں مل گئی لیکن ہمارے پاس سمیدھان نہیں تھا جو کہ ہمارا 1950 26 جنوری 1950 میں بند کر کے تیار ہونے کے بعد لاغو بھی ہو گیا 26 جنوری نومبر میں جب 1949 میں آپ کا تیار ہو چکا تھا لیکن لاغو کیا گیا دو مہینے کے بعد میں اب یہاں پر جدی آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ انگریج آخر کیوں بھارت میں آئے اور کیوں کیسے دیرے دیرے ہم لوگوں نے ان کو سمجھا نہیں اور وہ لوگ ہم پر راج کرنے لگے اب دوستو بہت سے ہم لوگوں کے من میں یہ سوال اٹھ رہے ہوں گے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ آخر ہم سب نے انگریجوں کو اپنے ہاں آنے ہی کیوں دیا جب وہ آئے تھے تب ہی ان کو بھگا کیوں نہیں دیا گیا تمام تمام سوال من میں لوگوں کے اٹھتے رہتے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں اور یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا دیس یہاں پر اتنے سارے بڑے بڑے ساسک آئے راجہ بنے اور سب کچھ ہوا چلتا رہا بڑے بڑے سامراج تھے آخر کیسے انگریجوں نے ان پر کابو کر لیا تو اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کیونکہ آپ جانتے ہیں تب ہمارے یہاں دیس میں کوئی ایک اکھنڈ بھارت کی یا یوں کہے راشت واد کی سب سے سٹیت سبد ہوگا آپ کے لئے راشت واد یعنی کہ دیش بھکتی راشت واد جیسا کچھ بھی سبد نہیں تھا جو پورے بھارت کو ایک سوتر پاتر میں جو باند کر کے رکھے کہ ہم بھارت واسی ہیں یہ ہمارا پورا راشت ہے ہمیں پورا اپنا بھارت سوتنتر چاہیے نہ ایسا کچھ نہیں تھا تب وہاں پر راشت واد کی بھاونائیں ہی لوگوں کے من میں نہیں تھیں لوگ بھاگ جتنے بھی جنپت تھے مہا جنپت تھے جو ریاست تھے وہ اپنے اپنے سیماوں تک سیمیت تھیں وہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو چھتر ہے وہ سرچھت رہے باقی کی جگہ کیا ہو رہا ہے انہیں جارہ فرق نہیں پڑتا تھا کافی ساسکوں کو تو کچھ تو ان کی یہ غلط ہے میاں غلط رہیں ایک تو راشت پاد کی جو بھاونہ نہیں تھی ہم لوگوں کے من میں تو ایک تو سب سے بڑا یہ ہم لوگوں کے اندر کمی تھی اور اس کے لئے کمی کہیں یا یوں کہیں ٹیکنالوجی نہیں تھی یا ہم لوگ انجان تھے کہ ہمارے اتر بھارت میں کیا ہو رہا ہے ان سب چیزوں سے اور دچھل بھارت میں کیا ہو رہا ہے پورو میں کیا ہو رہا ہے پسچم میں کیا ہو رہا ہے ہمیں پتا ہی نہیں چلتا تھا کہاں کیا ہو رہا ہے تو ان سب چیزوں کو یادی دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں انگریجوں کو ان سب چیزوں سے کافی طاقت ملی سولہ سو عیسیٰ میں انگریج کوئی یہاں پر لوٹنے کے لیے یا ساسن کرنے کے لیے نہیں آیا تھے کیوں کی یہ اتحاس گواہ ہے کیونکہ جب سولہ سو میں انگریج یہاں پر آئے تو وہ پہلے تو ویाپار کرنے کے ادھنے سے ہی آئے تھے ان کا پرمک ادھنے سے یہی تھا سولہ سو میں آئے سترہ سو سارے سترہ سو تک انہوں نے کسی بھی طرح کا ایسا کام نہیں کیا صرف اپنے جو ان کا فوکس تھا وہ ویپار تک پر تھا کہ کیسے زیادہ دھن ہم کمائیں تو لوٹنا ادھے سے مان سکتے ہیں یا ویپار ادھے سے مان سکتے ہیں جس بھی نظر سے آپ دیکھیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہاں پر ساسن کرنے آئے تھے وہ کبجیانے آئے تھے کہ ہم یہاں پر راج کریں گے یہ ان کے اندر بھاونہ دھیرے دھیرے تب جمی جب ہمارے یہاں پر کبھی کوئی دھرم کے نام پر لڑ رہا ہے جاتیوں کے نام پر لڑ رہا ہے الٹے الٹے جو ہے ان کو لگنے لگا کہ یہاں پر لوگ باغ اتنے سمجھدار نہیں ہیں یا ان کو جس طرح سے ہم ان کے اندر بھاونہیں ہی بھاونہیں بھری ہوئی ہیں دھرم جاتی کے نام پر تو ان کو ہم باٹ سکتے اور راج کر سکتے جب وہ سب یہ چیزیں اچھی طریقے سے سمجھنے لگے پھر ان کی نیتے میں جو ہے کھوٹ آنے لگی وہ اپنے جو ان کا الچ تھا وہ بدلنے لگا جو کی تھا ویپار اب اس سے ہٹ کر کے وہ یہاں پر اپنے سپنے دیکھنے لگے کہ ہم اس پر ساسن کریں گے حکومت کریں گے تو یہ ان کے لیے کافی گھا تک سے دعا ویپار کرتی تو ساید کرتے رہتے اور یہاں پر انہوں نے جتنا بھی کیا اپنے دیش سے ہی سب دھن نکاسا انہوں نے اتنا زیادہ دھن نکاسا جتنا وہاں بریٹین میں پیدا نہیں ہوتا تھا ایک سال میں اس سے کئی زیادہ لوگ لوٹ لوٹ کر کے لے جاتے تھے اب جب ان کا پیٹ نہیں بھرا ان چیزوں سے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ریلوے لائن بھی بچھائی گئی وہ آپ کی بہتر سویدھا کے لیے نہیں تھی اس میں ہمارے ہی ساسکوں نے کافی ان کو سیوگ کیا کہ ریلوے لائن بچھائے جائیں گی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا وہ لوگ یہاں سے مال زیادہ تر لے جانا چاہتے ہیں جو ہمارا کچھا مال تھا جس کی ان دنوں جو ہے تمہاں بھی دیشوں میں بہت زیادہ قیمت تھی اور کافی لوگ پسند بھی کرتے تھے یہاں کی جو کپڑے تھے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اسی چیزوں کو وہ ڈھونے کے لیے ان کی ساجز تھی پھر دھیرے دھیرے یہاں پر تو کچھ وکاست نہیں ہوا کیونکہ یہاں پر تو وہ کھوکھلا کر رہے ہیں دیش کو لوٹ رہے ہیں بنگال جیسا چھتر جو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر اسیم لکڑی ملتی ہے اور ساتھ میں ہاتھی دات ملتے ہیں بہت ہی اپنے آپ میں مہینے رکھتا تھا جس پر ہر کسی کی جو نگاہیں ہمیں سا ٹکی رہتی تھی کہ ہمیں بنگال پر ساسن کرنا ہے تو بنگال دیرے دیرے وہ بھی ٹکڑوں میں بڑھتا چلا گیا ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھتروں کو پہلے توڑا گیا ہتھی آیا گیا کبجہ کیا گیا اُلٹا جو ان یا نریاستے کھڑی ہوتی چلی گئیں تو آپس میں ہی لوگ لڑتے رہے ہمارے یہاں کے جو ساسک تھے وہ ہی آپس میں لڑتے رہے تو ان سب چیزوں میں ان کا کافی دھن برباد ہوا ایسے ہی آپ دیکھتے پھر ایک سمئے وہ بھی آیا تھا کہ جب ایک دوسروں کا ساتھ نہیں دیتے تھے جو باہر سے سکتیاں آتی تھی ان سے لڑنے کے لئے تو جیسے آپ دیکھیں کہ پرتویرہ چوہان کا ہی آپ پیریڈ اٹھا کر دیکھ لیں گیارہ سو اکیان میں بانوی والے جو یودھ ہیں ان کی طرف یدی آپ بڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا پہلا جو یودھ ہے وہ جیت جاتے ہیں وہ کیوں جیتتے ہیں پرتویرہ چوہان کیونکہ ان کا ساتھ لوگ ان کے آس پاس کے دیتے ہیں جو بھی چھوٹی موٹی بڑی جو ریاستے تھیں ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان لوگوں سے لڑنے کے لئے تو گوھری وغیرہ آپ دیکھتے ہیں پھر دوبارہ وہ لوگ کیوں جیت جاتے ہیں reason یہی رہتا پھر دوبارہ کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے اور اپنے ہی دیش کے جیچند جیسے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ان کو آمنتریت کیا باہر کی جو ہے لوگوں کو اور بلاوا کرتے ہیں ایسے ہی آج بھی آپ دیکھتے ہیں اپنے ہی دیش کے جو گددار کہہ جاتے ہیں وہی جو ہے دیش کو کھوکھلا کرتے ہیں سیم کنڈیسن آج بھی چل رہی ہے اور آج ٹیکنالوجی کا جمانہ ہے جو کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے تو ہم لوگوں تو پہنچ جاتا ہے پہلے یہ اسطیتی تھی کہ وہاں پر لوگوں تک کچھ پتا ہی نہیں چلتا تھا اور سب کچھ ہو جاتا تھا تو ایک تو سمسیا یہ تھی ایسے تمام سمسیاں تھی کیونکہ ایک چیز کو لے کر کہ کبھی کوئی اتنا بڑا اکھنڈ جو ہمارا پورا بھارت ہے اس کو لوٹ نہیں سکتا نہ ہی اتنے بڑے ساسک ہو چکے ہیں تو ان پر کب جا کر پاتے وہ لوگ تو ان چیزوں کو یدی آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں بہت لمبا سمجھ لگا انگریجوں کو بھی یہاں پر راج کرنے کی منصہ بنانے کے لیے ویعاپار سے ہٹ کر کے ساسن کرنے کے لیے حکومت جمانے کے لیے اور ان کی گندی نظریں بڑھتی چلی گئیں اور دھیرے دھیرے ہمارے یہاں پر مہان کرانتیکاریوں نے پھر جنم لیا تو جنہوں نے جنم لیا انہوں نے آگے چل کر کے جو ہمارے سامنے اکھنڈ بھارت کا سپنا دکھایا اور سوراج جیسی باتوں کو اٹھایا ساتھی ساتھ جو بھی انہوں نے محنت کی ان سب محنت کو ہمارا آج کا دن جو مہتپونڈ ہے 26 جنوری 1950 یہ سپنا ہے ہمارا وہ جس کا ہم کافی سمجھ سے دیکھ رہتے لگ بھگ 19 1905 چار اس سے پہلے بھی ہم لوگ جب کٹھنائیوں کی طرح بڑھ رہتے تو وہاں پر ہم سب دیکھ رہتے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ اتیا چار ہو رہے ہیں آخر ان سے ہمیں نزات کم ملے گی تو وہ ہمیں نزات ملی ہے 26 جنوری 1950 کو جب پور روپ سے جب ہمارے پاس ایک سمیدھان بھی آ گیا لکھی طور پر اتنا وسترت سمیدھان تو جو کہ ہمارا آج کا پورا پورا دھاچہ پرساسنک دھاچہ اسی پر آدھاری تھے اور آج ہم سب لوگ کو ادھکار جو ملے ہوئے ہیں وہ ہمارا یہی سمیدھان دیتا ہے تو اگر بات کی جائے جینے کی اور ہمیں ادھکاروں کی تو سب کچھ آج کے ہی دن سے مہتپون ہے یہاں پر جب ہمارا سمیدھان ہمارے لیے لاغو ہو کر کے آیا بن گیا تھا 26 نومبر 1949 کو لیکن لاغو کیا گیا 26 جنوری 1949 کو تو آج آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے لیے ہمارے یہ دن کتنے مہتپون ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں دراصل جو بھی میں نے ایک چیز پڑھی ہے بہت گوھر کیا ہے کہ جب بھی کٹھنائیاں بڑھی ہیں وہ ان چیزوں کو لے کر کے بڑھی ہیں یا تو سماج میں بھید باؤ ہوئی ہیں کسی نہ کسی جاتی کو لے کر کے کسی مالی جو چھوٹی جاتی ہے تو اس کے اوپر اتیچار بڑھتے ہیں تب وہ لوگ کرانتیکاری روک اپناتے ہیں ودروہ کرتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہاں پر یدی ہم سب کوئی بھی جاتی کے لوگ ہوں سبھی کو برابر سمانتہ دیتے ہیں مل کر کے چلتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں کسی بھی جاتی کے ہوں یدی ہم سب ایک ہو کر کہ ہم سب بھارتواسی ہیں راشٹوات جیسی بھاونا کو لے کر کے یدی جیونے اپنے دیش میں تو کبھی بھی یاد رکھنا کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی اپنے دیش میں گرہ ید جیسا کچھ نہیں ہوگا تو ان چیزوں کو لے کر کے آپ لوگ تھوڑی سمجھ بوجھ بنا کر کے رکھیں دیکھئے کوئی بھی سرکار ہو کوئی بھی نیتہ ہو آپ نہیں جانتے وہ مائک پر کیا کہہ رہا ہے اس کے اندر کیا چلنا ہے لیکن آپ اتنا جرور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا اتحاس ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں دھرم کے نام پر اور جاتی کے نام پر ان دو وصیوں پر لے کر تو کبھی بھی کچھ بھی نہیں کرنا ہے ان پر یادی آپ لڑیں گے تو آپ یا تو دیش میٹے گا یہاں پر ایسی آراجکتہ فیلتی چلی جائے گی اور کافی کٹنیوں کا سامنا پھر آپ کو آنے والے سمجھ میں کرنا پڑ جائے گا تو امید کرتا ہوں آج کے بعد جو بھی آپ لوگوں کے من میں یہ بھاؤنا ہوں گی کہ ہم ہندو ہیں وہ کوئی کہے گا ہم جو ہے مسلم ہیں تو یا کوئی کہے گا ہم اس جاتی کی ہم اس جاتی کی ہماری جاتی اچھی ہے ان کی جاتی نیچی ہے تو یہ بھاؤنا ہے آپ تیاغ دیجئے ساپ سفائی کو لے کر بس جانگلکتا رکھئے کہ جو ساپ سترا ہے اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے یا کوئی گندہ ہے تو اسے دیکھئے اس کی مجبوریاں کیا ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اسی وجہ سے اس کی یہ استحتی ہے تو اس میں آپ لوگ جو مدد کر سکتے ہیں اس مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں لیکن ہماری سوچ یہی رہے گی کہ جاتی اور دھرم ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیجئے انہی سے ہمارے دیس میں کافی کالوں میں ہم نے دیکھا ہے بربادیاں آئی ہیں اُلٹے دھرم کے نام پر آئی ہیں اور ساتھی ساتھ کسی ایک جاتی کو لے کر کہ جب ان پر اتیچار بنے ہیں تب یہ آئی ہیں رگویدک کال کی ادھی بات کی جائے تو اس ٹائم پر جو بیچارے سودر تھے ان کی استحتی میں گراؤٹی سے لیے آئی کیوں وہاں پر رگویدک کال میں تو سمیں بہت اچھا تھا اس کے بعد اتر ویدک جب کال آیا تب ان کی استحتی میں گراؤٹ آئی وہاں پر کرم کانڈ گز گیا تمام ایسی چیزیں گز گئیں جو کی صحیح نہیں تھی لوگوں کو بھی کافی دکھتیں ہمارے لوگوں کو اٹھانی پڑ رہی تھی جو بھی مانوں تھے ان کو یہ لگ رہا تھا پہلے جو رگویدک کال تھا وہاں پر جو ان کو سکھ مل لہے تھے ہر کسی کو برابر ادھکار تھے نہ ہی کوئی دھرم کانڈ کارم کانڈ تھا جو دیوتا تھے جو دکھتے تھے وہ مانے جاتے تھے جو نہیں دکھتے تھے ان کا کوئی اوچت نہیں تھا لیکن دھیرے دھیرے اندویسواس گھوسا اور ان چیزوں کو بڑھاوا ملتا چلا گیا اوپر سے جو ہے ونسانگت راجہ ہونے لگے ساسک بننے لگے جو باپ دادا اسے گدی ملتی تھی تو ایسے میں وہ تانہ سا ہی کرنے لگے یہ سب کچھ دیکھا اس کے بعد میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے لوگوں میں بہت پریسانیاں بڑھتی چلی گئیں پھر لوگوں پر ہتیہ چار بڑھے پھر جب ہتیہ چار حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر ایک امید کے کرر دیکھتی ہے لوگ اس اور بھاگتے ہیں سرالتا کی اور تو پھر سرالتا کی اور لوگ بڑھے پھر سے ان کو آجادی جیسی ملی ایسے ہی تمام کال گجرتے چلے گئے اور سنسکرتی بنتی چلی گئی پھر ہمارے جب ساسک آئے باہر کے اتنے آپ دیکھتے ہیں کتنے ساسک نے جو ہے آکر کے بھارت میں کبجہ کیا اور یہاں پر رہنے لگے اور آپ دیکھتے ہیں جز میں کافی مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے تمام ساسک آپ نے دیکھے اور یہاں تک ان مغل بھی تھے اور مغلوں نے کافی لمبے عرصے تک راج کیا اب ترک و ترک والے بھی آئے تمام لوگ آئے پھر بھی آپ نے دیکھا یہاں پر بھارتیوں کو ہتھیار کے دم پر انہوں نے ہرا رکھا لیکن سنسکرتی کے دم پر نہیں ہرا پائے کیونکہ یہاں پر وہ دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر بانٹھی نہیں پائے لوگوں کو ہم لوگوں میں اتنی ایکتہ تھی ایسی بھاؤنائے نہیں تھی لڑنا اور لڑانا تو یہاں پر جب ہم لوگ لڑیں گے نہیں تو ہم پر کوئی راج نہیں کر پائے گا الٹے جو بھی راجہ باہر کیا ہے جو بھی ساسک آئے جو بھی لوگ باہر کے ویدیسوں سے آ کر ترکوں نے افغانوں نے ہر کسی نے تو ان کو ہماری ہی سنسکرتی کو اپنانا پڑا ہماری ہی سنسکرتی کو ان کو اپنانا پڑا وہ اپنی سنسکرت تھوپ نہیں پائے ہم لوگوں پر یہ ہم لوگوں کی پہچان ہے اور آپ دیکھتے ویدیتہ میں ایک تا جیسی جو بڑی بڑی سبد جو باتیں اٹھ کر کے آتی ہیں وہ اسی لئے آتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم لوگ کتنی جو ہے ایک ساتھ مل کر کے رہتے ہیں ہمارا دیس اسی کے لئے پہچانا بھی جاتا ہے بھارت ہم بھارتواسی ہیں ہمیں گرب ہونا چاہیے اور اسی لئے جو ہے آپ دیکھیں گے آپ دلی میں جو ہے راج پت پر یا بسال آیوجن کیے جاتے ہیں جس میں ہمارے تمام راجوں سے جو سانسکرتی جو کریائیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں ان کی جھلک دکھائی جاتی ہے جھانکیاں جیسی دکھائی جاتی ہیں تمام نرتے ہوتے ہیں لوگ نرتے یا ترہ ترہ کی جو چیزیں ہیں جو ہم یہی پہچان دیتے ہیں کہ ہمارا دیس میں ترہ ترہ کے لوگ رہتے ہیں جو ترہ ترہ کی بولی بھی بولتے ہیں ترہ ترہ کے یہ جو اکھنڈ بھارت جو ہمارے ستنتہ سینانیوں نے انگریجوں سے چھٹکارہ دے کر کے ہمیں دلائیا ہے ایک اچھے بھوشت کے لیے کلپنا کر کے کہ ہم سب سکھی جیون جو بیتائیں گے جو ہمارے پوروجوں نے اتنی محنت کی ہے اتنی قلتیں جھلی انگریجوں کے اتیچار سہی ہیں تو ان سے مکتی دلا گئے ہیں وہ لوگ 26 جنوری 1950 کو 26 نومبر 1949 کو سمیدھان لکھ کر کے بند کر کے پورا کا پورا تیار کر دیا انہوں نے لیکن دو مہینے بعد 26 جنوری آج کے دن 26 جنوری 1950 کو انہوں نے لاغو کر دیا اور پورے 71 ورس ہو چکے ہیں ہمارے اور آپ دیکھتے ہیں 71 گرتن دیوست آج ہم منا رہے ہیں تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ اتنے سال سے جو ہم ان چیزوں کو سمجھتے بھی نہیں تھے کہ ہم نے کتنی کٹھنیا جھلیا آج ہم نے ان کو سمجھ بھی لیا ہمارے لالا راج پترائے بھی نہیں رہے ان پر سائیمن کمیشن جو آئی تھی 7-10 انگریجوں کے تھے ان کا ویروت کرنے کے چلتے ان پر تمام لاتھیاں برسائی گئے ان لاتھیوں کا جواب بھی انہوں نے دیا مرتے دم تک انہوں نے کہا انتیم سبد ان کے تھی ہمارے لالا راج پترائے جو پنجاب کے اسری کے نام سے جانے جاتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سریر پر پڑی ایک ایک لاتھی انگریجوں کے تابوت میں کیل ٹھوکنے کا کام کرے گی اور وہی آپ نے دیکھا وہی ہوا یہ 1927 میں جب سائیمن کمیشن آیا تھا آپ دیکھتے ہیں تب یہ سب کچھ ہوا تب کی یہ گھٹنا ہے اور انہوں نے ویروت کیا تھا اور ویروت بھی بہت جائز تھا کیونکہ یہاں پر ہمارے اوپر ایک تو تینیتی اچار انگریج پہلے سے کر رہے ہیں اور کیسے ہم لوگ ویسواس کر لیں کہ انگریج جو آ رہے ہیں وہ ہمارے لئے کچھ اچھا کریں گے اور اوپر سے سائیمن کمیشن جو کہ 1939 میں آنا تھا یہ تمام ایسی کریاں ہیں جن کو اگر بتائیں دس سال کے اپروچ میں ہی آنا تھا باد میں یعنی کی تو ان چیزوں کو جدی دیکھا جائے تو وہ لوگ پہلے آ گئے دو سال کیونکہ ان لوگوں کو بھی پریشانیاں تھی کہ بھارت میں ایک آگ لگی ہوئی تھی ہمیں ستنتہ چاہیے ہمیں آجادی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے تو آجادی کے جو سپنے ہم سب دیکھ رہے تھے ہمارے کلانتکاری دیکھ رہے تھے ان کو پورا کرنے کے لئے وہ جی توڑ محنت کر رہے تھے اور اوپر سے انگریج کو یہ ڈر تھا کہ یہ ہمارے ہانس سے چلا جائے گا اور اس سمیں آپ دیکھتے ہیں 49 کے سائیڈ میں بھی دوسرا ویسوید بھی چلا تھا اور جب پرثم ویسوید چلا 14 کے آسپاس 1914 کے آسپاس تو آپ دیکھتے ہیں مدد مانگتے ہیں انگریج ہم سے کہ ہمارا سپورٹ کریے یہ کریے وہ کریے ہمارے آنکہ نیتا بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ اس لئے نہیں کہ ہمارے آنکہ نیتا گلت تھے ان دنوں دراصل ان کی بھاوناوں کے ساتھ انگریج کھلتے تھے وہ کہتے کچھ اور تھے اور کرتے کچھ اور تھے یدی آپ کو ایک جھلت دکھا دو جو پڑھا لکھا ہے وہ سمجھ جائے گا آپ دیکھیں گے چین اور آپ کا بھارت بیچ میں تبت پڑتا تھا تبت کا مسئلہ کیوں اتنا جو ہے وصال ہے جٹل ہے اور بنا رہا تبت کی حالت کیا ہے لوگ جو سمجھتے ہیں وہی جان پائیں گے کیتنا تیچار انہوں نے سہا ہے اس تبت کی لڑائی میں بھی جو سمجھوتے ہوئے تو ان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کافی ہم لوگوں کو دھوکا چین نے دیا تو پھر بھی آپ دیکھتے ہیں ہم لوگوں کی یہی منصہ رہتے ہیں پھر بھی ہم لوگ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں کس لیے کہ ہم لوگوں کو لڑائی ٹنٹا یہ کچھ بھی پسند نہیں ہے ہم لوگ چاہتے ہیں آرام سے رہے رہی بات ہمارے دیش کو بنائے رکھنے کے لیے جو سمجھدھان اتنا بڑا مجبوت وسترت جس پر پرساسن ہمارا پورا ابھاری ہے تو وہ چل لہا ہے بہت خوبی چل لہا اچھے سے چل لہا ہے باقی جو ادھکار دیئے گئے ہیں جدی آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ سماج میں کیسے کھڑے ہوں گے اپنے ادھکاروں کو پانے کے لیے تو پہلے تو پڑھنا سیکھئے اور اپنے ادھکاروں کو بھی پہچانی ہے جدی آپ کو پہچانی نہیں ہوگی تو آپ کے لیے سمجھدھان کسی معنی نہیں رکھتا آپ کے اوپر سوسل اور تیچار بڑھتے رہیں گے تب بھی ہو رہتے ہیں آج بھی ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ لوگ دھڑنا کر رہے ہیں کیوں دھڑنا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور تب بھی ان کی آوازوں کو دبایا جا رہا تھا جب بھی ویروت کیا جاتا تھا ویروت کا مطلب ہے کچھ غلط ہو رہا ہے تو ویروت لوگ کریں گے سائمن کمیسن آیا تو ویروت ہوا ایسے ہی آج آپ دیکھ رہے ہیں آنگن باڑی بہنوں کے ساتھ میں سرکار یادی غلط کر رہی ہیں ان کا مہنتانہ نہیں دے رہی تب بھی وہ لوگ ویروتی تو کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہمارا حق ہے دیجئے تب بھی ہمارے جیسے لالالچ پتر آئے بھائی لوگوں پر لاتھیاں چلائیں گے اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں آنگن باڑی بہنوں پر بھی جو ہے جھارکنڈ میں مکہ منتری جی لاتھیاں چلاتے ہیں تو یادی آپ دیکھیں ان دنوں کو اور ان دنوں کو تو تب بھی کنڈیسن سیم تھی آج بھی کنڈیسن کچھ نہ کچھ حد تک سیم ہے تب باہر کے لوگ اتیچار کر رہے تھے آج اندر کے لوگ ہی اتیچار کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو یادی دیکھا جائے تو تب تو ہمارے ستنترا جو سینانی تھے انہوں نے لاتھیاں کھائی اور جو سبد نکلے آج آنگن باڑی بھی جیسے جھارکنڈ میں آپ نے دیکھا تھا پیروں میں چوٹے آئی تھیں بہنوں کو کافی جو ہے تکلیفیں جھلنی پڑی آج بھی آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ جو بچے ہیں پڑھنے والے جو اپنی سچھا کو لے کر کے روجگار کو لے کر کے سرکوں پر آتے ہیں جب بھی کوئی سی بھرتی کو لے کر بھشتہ چار ہوتا ہے تو کمی لکنو میں دھرنا کرتے ہیں تو کہیں کرتے ہیں تو ان میں آپ دیکھتے ہیں ان کے اوپر بھی پولیس کے ادارہ کیسے جو ہے بربرتہ پرو لاتھیاں برسائی جاتی ہیں ان کو وہ جھل لیتے ہیں کیونکہ وہ سٹوڈنٹ ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں لیکن ان کے بھوش ان کا آگے نظر نہیں آتا کیونکہ ان کے لیے آگے سرکار روجگار نہیں جھٹا پا رہی ہے تو سمسیاں تب بھی تھی سمسیاں آج بھی ہیں لیکن آپ کو آج خوشی کہ موقع پر بہت کچھ گنا دیا جائے گا اپنا دیس یہ کر گیا وہ کر گیا لیکن ابھی بھی ہمارے دیس میں دھرم کے نام پر لوگ لڑ رہے ہیں جاتی کے نام پر لوگ لڑ رہے ہیں انہیں آپ یدی چھوڑ دے پیچھے تب بھی ایک اپلبدی آپ حاصل کر لیں گے اور وہ جو مہان کرنتکاری ہیں جنہوں نے ستنتہ دلائی ہے باہر کے لوگوں سے تو ان کو بھی جرہ دل کو ان کے خوشی ملے گی یدی وہ کہیں سے دیکھ رہے ہوں گے مانتے ہیں جو لوگ مانتے ہیں ان لوگوں کو لے کر کے تو یدی آپ سمجھے ہر چیز کو تو ابھی بھی ہمیں ستنتر ہونے کی ضرورت ہے ستنتہ تو مل گئی 1947 میں ہمیں سمیدھان بھی ہمیں 1950 میں مل گیا تو پھر بھی آپ دیکھتے ہیں آج بھی ہم لوگوں اپنے ادھکاروں کو لے کر کے پریسان ہیں اپنے ہی گھر کے لوگوں سے اپنے ہی یعنی کی دیش کے لوگوں سے سرکاروں سے پریسان ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جاہر سی بات ہے ہمیں جاگرک ہونا ہے ہمیں پڑھنا ہے ہمیں لکھنا ہے ہمیں اپنے ادھکاروں کو پتا کرنا ہے پھر اس کے بعد میں ان ادھکاروں کو اپلائی کرنا ہے کہ نیائلے بنا ہے تو کس لیے بنا ہے وہاں پر جائیے سرن لیجی نیائلے کی اپنا نیائے پانے کے لیے دی آپ کے ساتھ گلت ہو رہا ہے کوئی بھی نیتا گلت کر رہا ہو نیائلے کا دروازہ آپ کھڑکٹائیے لیکن آج کا سسٹم اتنا بھرشت ہے کہ وہاں پر بھی لوگوں کو اب امیدیں کم ہونے لگیں کہ نیائلے میں بھی امید کم جگتی ہیں اتنا لمبا کوٹ میں کھچتے ہیں وکیل ان کو پیسہ چاہیے وہ کہتے ہیں مجھے پیسہ چاہیے مجھے پیسہ چاہیے تاریخ پر تاریخ بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے ابھی بھی ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں ابھی ہم لوگوں پر اتیچار ہیں مہیلہ ہیں آج کی آپ دیکھتے ہیں جینو جیسے وہاں پر بچوں پر لاتھی چارج ہوتی کچھ بھی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آتنکوادی ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں ایسے چیزیں جو تمام طرح کی بھاؤنائے لوگوں کے من میں اٹھتی ہیں کوئی اس چیز کو لے کر کے ویروت کر رہا ہے کوئی سمرتن کر رہا ہے تو یہ سب چیز کے لیے میرے خیال سے سب غلط چلنا ہے جو بھی کرنا ہے نیم کانون لائیے اور اس چیز کو پہلی بات تو میڈیا غلط طریقے سے دکھاتی ہے کیا چلنا ہے اور وہ دکھاتے کیا ہے اس کو ساپ ساپ طور پر بتائیے کس کے لیے کیا ہے اور کیا نہیں ہے کہاں پر آپ لوگ غلط سوچ رہے ہیں جس کے بجے سے آپ ویروت کر رہے ہیں یدی وہ چیز اچھی ہے پھر بھی نہیں سمجھتے تو ایک الگ بات ہے لیکن ان سب چیزوں کو لے کر کے یدی میڈیا اہم بھومکہ نبھائے تو میرے خیال سے سماج میں ہر ورگ خوشی سے رہے گا میں ابھی بھی دیکھتا ہوں بہت سے ہمارے مسلم بھائی بہن ہم سے سپورٹ کرتے ہیں کیوں ہمیں پسند کرتے ہیں اسی لیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سماج میں ہم نے کال دیکھ چکے ہیں اتحاس میں اٹھا کر کے جہاں پر ہم نے پلٹے ہیں اور دیکھا ہے کہ ہر بار جب بھی کچھ ہوا کبھی دھرم کے نام پر بھیدبا ہوئے کبھی جاتی کے نام پر ہوئے کبھی جو کسی جاتی میں ان کے اوپر اتیچار بڑھے کسی ایک جاتی کو لے کر کے ان کو یا تو ان کا ادھیکار نہیں ملا یا ان کی ستیتی میں گھراوٹ آتی چلی گئی جیسے سدروں کی ستیتی میں رگویدک کال کے بعد اتر ویدک کال آیا تب گھراوٹ آئی ایسے ہی سب کچھ ہوتا چلا گیا تب ہی تو یہاں پر دیکھتے ہیں لوگ جب اتیچار جس پر بڑھیں گے کسی ایک جاتی پر اب کوئی ایک بات بتائیے کسی درجی کا لڑکا وہ درجی ہی بنے گا کیا اب کسی پندیت کا لڑکا ہی پندیت بنے گا کیا کسی ڈاکٹر کا لڑکا ہی ڈاکٹر بنے گا کیا تو یہاں پر یدی آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو جیسا ہے وہ اپنا ہی کام کرے گا جس کے باپ دادا کرتے چلے آئے وہی وہ بھی کرے گا تو ایسے یدی آپ دیکھیں جو بیچارہ مجدور ہے تو مجدور ہی کرنے والا اس کا لڑکا کیا مجدور ہی کرے گا جو گلام ہے کیا اس کا بیٹا صرف گلامی ہی کرے گا تو یہ چیزیں یدی آپ دیکھیں جو سودھ ٹائپ کے تھے ان دنوں تو ان کی سٹیتی ایسی تھی کہ وہ بیچارے کچھ اچھا کام تو وہ کر نہیں پاتے تھے بھلے کتنے بھی وہ لائک ہوں لیکن ان کو کام وہی دیے جاتے جو ان کے باپ دادا کر رہے ہیں تو یدی ایسا سسٹم چلے گا ایسا سمیں دور کبھی بھی گجرے گا تو آپ یاد رکھنا یہ اتیچاری ہوگا جاتی پر تو اس جاتی پر جس پر اتیچار ہوگا وہ لوگ بھی سرالتا کا مار جرور ڈھونے گے اور یہی ہوتا چلا گیا پھر جب سٹیتی میں ان کی گرابت آئی تو انہوں نے پھر جو ہے کافی ودرو کیا سب کچھ کیا اپنے ادھکاروں کو پانے کے لیے پریاس کیے تو پھر ان کو جو ہے ان چیزوں کو لے کر لیکن ہمارا سمیدھان جو ہمارے لوگ دیکھ کر کے گئے ہیں اس میں ہر کسی کو جگہ ملی ہے ایسا نہیں کسی کے ساتھ انہوں نے گلت کیا ہے چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے پھر ان جاتیوں میں ان دھرموں میں تمام جاتی کے لوگوں ہر کسی کو انہوں نے ان کا ادھکار دے رکھا ہے بس آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے سنی سنی باتوں پر لوگوں کی بھروسہ مت کریے یہاں تک کہ میں بھی بھروسہ پورا مت کریے جا کر کے پہلے دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے اس کے بعد میں بھروسہ کریے تو پہلے سچوں پر جائیے جو سچے آپ کے پاس موجود ہیں سمیدھان کے وہ آپ کو کیا دھکار دیتے ہیں اور آپ کو لوگ کیا بتاتے ہیں آپ کے جو دھرم کے ٹھیکے دار ہیں چاہے ہندو کے ہو چاہے مسلم کے ہو تو یدی ان چیزوں کو پیچھے چھوڑیے اپنی بدھی سے چلیے جیوان آپ کا ہے اور چلنا آپ کو ہے تو ساید آپ کو ایک اچھا مارک بھی ملے گا اور امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو جو ہم نے بنایا ہے وہ آپ کو پسند بھی آئے گا اور آپ سب بھائی بین جو اس کو لائک بھی کریں گے وہاں سیئر بھی کریں گے تو دوستو ملتے ہیں پھر آپ کو اگلے ویڈیو میں